اسلام علیکم ویورز امیدہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل فکی ویڈ ناظر سسکرائب نہیں کیا تو مجھے سسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوک نوٹوکیشن آپ کو مل سکے تو بیورز سلتے اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج کے جونس ہی ہماری ریسپی ہے وہ ہے بھونا ہوا گوشت ہم سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے بہت طرح کے مطلب ریسپی شیئر کی ہے گوشت کے بارے سے لیکن ہمیں بھونا ہوا گوشت تکھا دیں جو مطلب مسالے والا ہوتا ہے سپائسی بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ آج اپنے جونس سے سکرائبرز ہیں جنہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے ان کی ریکویسٹ پہ ہم لوگی بھونا ہوا گوشت تکھا رہے ہیں تو بہت ہی مزیدار تھی ریسپی تیار ہوتی ہے اس کی ریسپی کیا ہے کس طرح تیار ہوگی یہ جانتے ہیں ماما سے اسلام علیکم بسم اللہ الرمان یہ میں ایک ٹوماتر تقریباً آدھا کلو سے زیادہ تھوڑا سا گوش ہے تو یہ میں نے پیاز میں نے بڑے بڑے کاکنے بریگری وہ ڈال دیا ہے اس میں ٹھیک ہے ہم میں لسن ادھرا کا پیسٹ ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے اچھا پونی چمچ نمکہ آدھی چمچ ہل دیتا آدھا چمچ پی سیری میرچ پی سیری میرچ پھر بھوننے لگے وہ دادری میرچ ڈالیں گے بھوننے لگے تو بہت دیتا سیمپل سے مسالے ہم لوگوں نے ایڈ کی وہی نمک میرچ اور حلدی زیرا تو دادری میرچ بھوننے لگے ڈالیں گے تو یہ بھونا وہ گوش آج ہم آپ لوگوں کو سکھا رہی ہیں سیمپل ہم لوگوں نے ہم پر بیورز گوش لیا ہے اس کو ہم نے واش کر دی اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے بعد دا کا بیس شامل کیا ہے دو عدد پیاز لیا ہے ایک عدد ٹماٹر لیا ہے اس کو ہم نے باری اگ بار ایک آت کر نمک میرچ ہلدی سیمپل تی ہم لوگوں نے مسالے لیا ہے وہی جو ہم دیری روٹین میں اپنی روز مراجر ہنڈیا میں استعمال کرتے ہیں وہ ہم لوگوں نے پانی پاک پانی پانی پیпонی ہے پانی پاک پانی پاک پانی پاک پانی سکتا ہے پانی مزارت سے گوڑھ کی اگر زیادہ گوھش ہے اس کے ساتھ سے پانی ڈال دیں کیونکہ یہ گوڑھ اتنا تھا اس کے ساتھ سے پانی ڈال دیا ڈال دیا ۔ تو ویورد آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مزیدار سے جو اس کی بھونے وئے گوڑھ کی ریسپی ہے وہ بہت ہی مزیدار سے تیار ہونے والی ہے تو کیسے تیار ہونگا؟ تو ویورد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم آپ لوگ کو جو ان سے بھانوشنا وہاں سے بھانوش مبہد شیک کونس تاکیے جیز ہو گا ہے اس دور قرآن چکر جو صحیب سے مبڑا ہے میں سے بہت بھانوشنا باڑی شرد جونس گھوشت کی بہت ساری خوش کرنا بانوشن ہم آپ کو سکھا رہے ہیں بھوناوہ گوشت آپ اس کو ضرور پرائے کریں ہم اپنی فیڈبیک دیں یہ جو ہماری ریسپی ہے ہم لوگ نے زیرا شامل کر دیا یہ تھوڑی سی مرچ ہے ہم لوگ نے زیرا شامل کر دیا اچھے اس کو ہم لوگ مکس کر لیں اور پانی ہم لوگ یہاں پر خوشک کر لیں گوشت کو آپ نے اچھی طرح سے گلا لے اس کے بعد آپ لوگ نے جب ہماری سے قریباً ہماری سے قریباً ہے وہ ریڈی ہونے والی ہو تب آپ لوگوں نے یہ دیکھیں بگرہ شامل کرنی ہے اس سے پہلے آپ بھوننے کے بھی ابھی سے نا اچھی طرح بھونیں گے پھر اس میں گئی ڈال کے پھر بھونیں گے اچھا مطلب ہم لوگوں نے اس کی ایک بار پہلے سب کچھ ڈالنے کے بعد بھونائی کیا اور لاس پہ ہم لوگوں نے کوکنگ آئیلر ڈالنے کے پھر اس کے ڈالنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کے بھونائی کرنی ہے یہاں پہ بابلز برن رہے ہیں پانی پھشکو رہا ہم لوگوں نے ویٹ کرتے ہیں آپ کو دبارا دکھتے ہیں یہ دیکھیں میں اب اوئل میں زیادہ نہیں ڈالوں گی بس ایک چمچیں ڈال دوں گے ایک ڈوئی جو تھوڑا سا ڈال دیکھتے ہیں بس ہمیں بھونوں گی اسے بس ہماری ہانڈی تیار ہو گئی تو بھی بس آپ لوگوں نے اس کے بھونائی کیا جب ہم لوگوں نے دہیں اور زیرا اور دادویں میرے شامل کی تھی لیکن اب اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے اس کے اندر کوئی اوئل یاڈ گھی شامل نہیں کیا تھا تو اب ہم لوگوں نے کھوکی کوئی شامل کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی بنائی کریں تو آپ دے سکتے ہیں ایک شائنی سا لکا آگیا اس کے اندر جب ہم لوگوں نے اوئل یاڈ کیا اس کو ہم لوگ بھونیں گے اور جو ہماری آج کی ریسپی ہے جو ہماری آج کی تیار ہو چکی ہے اگر آپ بیورز آپ لوگوں نے بھی ہماری چینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینک کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دا کہ ہماری ہاتھ آنے لیوڑی نوٹیوشن آپ کو مل سکے اور اس طرح کے مزید اچھی اچھی ریسپی جو ہم سی ہیں وہ آپ سیکھ سکیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ لوگ کو ریکویس کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں سے ریکویس کر سکتے ہیں جو ہماری دیشی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر ادرک دالا ہے بس اب بھی انتظار ہے یہ فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں بس ہم لوگوں نے اس کے اندر گھی شامل کیا ہے وہ اس کے اوپر آ جائے تو یہ فائنل ہو جائے گی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اس کا فائنل لکھ ہے اس کے اوپر گھی بھی آگے اس کو بہت ہی مزیدار سے جو ہماری بھونےوے گوش کی ریسپی اتیار ہو گئی ہے ہم سے ریکویس کی گئی تھی کہ ہمیں یہ جو سی ریسپی ہے اس سکھائیں تو ہم لوگوں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اپنے فیڈبیک ضرور دیں اور ہمیں بتائیں آپ لوگوں نے اگر یہ بنائی ہے تو آپ کا کیسا ایکسپیئنس رہا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو ریکویس کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو سکھا دیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نان کے ساتھ سرب کریں ہم یمی بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے ماشاءاللہ خوشبو تو کیا ہی کہنا کتنی امتہ اور لزیز آرہی ہے کہ دیکھ کے بھوک لگ جائیں تو آپ لوگ جلدی سے جائیں اور یہ ریسپی کو بنائیں اور چاہے اس کو چپاتی یا نان کے ساتھ سرب کریں آپ لوگ انجوائے کریں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو مریاج کی ریسپی اچھی لگیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر آپ لوگوں سے دوبارہ ملتے ہیں اور شونگ meditating شاہ شاہ موسیقی